بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہانی ہے ایک کسان کی جو بہت محنتی تھا وہ بڑی محنت سے کہتوں میں کام کرتا تھا حل چلاتا بیج بوتا ان کو پانی دیتا اور پھر ان کی دیکھ بال کرتا رہتا اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اکثر اس کی فصل حراب ہو جاتی کبھی بارش نہ ہوتی کبھی سلاب آ جاتا تو کبھی تیز آندھی چلنی کی وجہ سے اس کی فصل حراب ہو جاتی اس بات پر کسان بڑا پریشان ہوتا تھا ایک دن وہ درفت کے نیچے بیٹھ کر اپنی برباد شدہ فصل کو دیکھ رہا تھا اس کی چہرے پر پریشانی اور آنکوں میں شکوا تھا بے احتیار اس نے سر اٹھایا اور اسمان کی طرف دیکھا اے ہدا لوگ کہتے ہیں کہ تُو سب سے بڑا ہے سب کا مالک ہے تُو ہی اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ فصل کیسے اکتی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کب اسے پانی چاہیے اور کب دوک اگر آپ کو یہ سب پتا ہوتا تو یہ جو بے موسم کی اتنی بارش ہے اتنی آندیا اور اتنے طفان آتے ہیں یہ کبھی نہ آتے آپ کو نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کسانوں کو کتنی مشکل ہوتی ہے اگر میرے پاس یہ احتیار ہوتا میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی کہ جیسا میں چاہوں ویسا موسم ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا کہ فصل کو کیسے اگایا جا سکتا ہے وہ کسان درخت کی نیچے بیٹا دل ہی دل میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ اچانک اوپر غیب سے ایک آواز آئی اے بندے میں تجھے یہ طاقت دیتا ہوں کہ آج سے تو جیسا چاہے وہ ایسا موسم کر کے اپنی فصلوں کی دیکھ بال کر سکتا ہے ان کو اپنی مرضی کے مطابق ہوا دوپ اور پانی دے سکتا ہے کسان یہ آواز سن کر بڑا حیران ہوا اور خوش بھی اس کی تو دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی کچھ دن گزرے تو اس نے اپنے کیت میں گندم کی فصل اگانی کی تیاری شروع کر دی اب کسان کے پاس تو طاقت تھی وہ جیسا چاہے موسم اپنے کیتوں پر کر سکتا تھا تو اس نے مارش آندھی اور طفان کچھ بھی اپنے کیتوں پر آنے نہیں دیا اس نے تیز ہواوں اور طوفانوں سے اپنی فصل کو بچایا ہر طرح سے اپنی فصل کا خیال رکھا اور اس سال کسان کی گیتوں میں ایسی فصل ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی دل ہی دل میں وہ کسان فش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میں فدا کو بتاؤں گا کہ اسے کہتے ہیں طاقت کا صحیح استعمال کچھ وقت گزرنے کے بعد کو پکارنے لگا وہ زور زور سے چلاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اے حدا شاید تم نے مجھے کوئی سزا دی ہے کہ میری فصل کی بالیوں کے اندر دانی ہی نہیں ہے اوپر سے آواز آئی اے بندے میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی بلکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو تم نے اپنے پودوں کو مشکلیں جیلنے کا موقع ہی نہیں دیا تم نے انہیں بچا بچا کر رکھا نہیں تم نے انہیں اردیوں کا مقابلہ کرنے دیا اور نہیں انہیں تیز بارش کو سہنے دیا نہیں دھوک میں تپنے دیا ایک بھی مشکل کا سامنہ تم نے ان کو نہیں کرنے دیا اس لئے سارے پودے اندر سے کوکلے رہ گئے جب پودے بارشوں کا تیز ہواوں کا توفانوں کا سامنہ کرتے ہیں آنڈی میں تیز بارش میں کڑے رہتے ہیں تو ہی ان کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں تو ہی ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہیں جو انہیں اس قابل بناتی ہیں کہ وہ گندم کا دانہ بنا سکے پھر جب وہ تیز دوک میں تپتے ہیں تو ہی وہ گندم کا دانہ پک کر تیار ہوتا ہے تو نے تو انہیں برے وقت سے گزرنے ہی نہیں دیا تو نے تو انہیں مضبوط ہی نہیں ہونے دیا اس لئے تو وہ اندر سے کوکلے رہ گئے ہیں دوستو بالکل یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ یہ جو برا وقت ہوتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے یہ جو مشکلیں ہوتی ہیں جن سے ہم دور پاکتے ہیں یہ جو سٹرگل ہوتی ہے جو چیلنجز ہوتے ہیں اسی سے تو ہماری گروت ہوتی ہے اسی سے تو ہمیں مضبوطی ملتی ہے ہم میچور ہوتے ہیں دوستو آپ کو یہ پتا ہی ہوگا کہ جب بھی کوئی ڈیریکٹر مووی بناتا ہے تو وہ سب سے مشکل رول سب سے چیلنجنگ رول اس فلم کے ہیرو کو دیتا ہے اپنے بیسٹ اکٹر کو دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہی اسے اچھے سکر پائے گا اس لیے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی میں مشکلیں بڑھنے لگی ہیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور آپ کی تو قسمت ہی حراب ہے تو آپ خوش پجائیے کیونکہ خدا نے یہ ساری پرابلمز آپ کی زندگی میں اس لیے دی ہے کیونکہ آپ بیسٹ ہو آپ کے اندر وہ حمد ہے حوصلہ ہے صلاحیت ہے کہ آپ ان ساری مشکلوں پر کابو پا کر آگے نکل سکتے ہو اور دوستو دوسری بات یہ کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی چیلنج ہی نہ ہو کوئی سٹرگل ہی نہ ہو کوئی ریسک ہی نہ ہو تو پیر جینے کا مزہ ہی گیا ہے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچھو اور نیا کرو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا حدث آپ کو بہترین اسلامی معاشرتی تریحی مرومات اور اصلاحی تحریریں پیش کرنا ہے جزاک اللہ بہترین اسلامی معاشرتی